بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آپ پہ رحمت فرمائے جو عمل آپ نے کیا ہے وہ آپ کا عمل درست ہے جہاں بھی اسلام کے اصولوں پر عمل ہو اور اس کی وجہ سے لوگتانیں دیں تو انشاءاللہ انتانوں پر بھی عجر ملے گا سبر کیجئے وہاں کا ماحول اچھا نہیں لڑکین اور لڑکیں کٹھے بیٹھتے ہیں اور بے حیائی کا ماحول ہے تو ایسے ماحول سے اپنے دامن کو بچائیے اپنی عفت کی حفاظت کیجئے مسلمان عورت بڑی عظیم ہے اور بڑی قیمتی ہے یہ اپنے گھر کی ملکہ ہے یہ بازار کی شما نہیں ہے بلکہ یہ عزت کی اس مقام پر فائز ہے احترام کی اس مقام پر فائز ہے یہ بہن ہو تو قابل احترام ہے یہ ماں ہو تو قابل احترام ہے یہ بیٹی ہو تو قابل احترام ہے تو جہاں عزت و عفت کا معاملہ اور ماحول کی خرابی کا ماجرہ ہو وہاں سے اپنا دامن بچا لیں اور لوگوں کے تعانیوں کی پرواہ نہ کریں اور خاص طور پر یہ تعانی دینے والے ہوتے بھی وہی ہیں جو مسلمانوں میں عفت کے معاملے کو برباد کرنا چاہیں جس کے ایک مثال تازہ ہم نے ابھی دیکھی عورت آزادی مارچ کے نام پر بے حیائی کا بازار گرم کیا گیا یہ کفار کے عالاکار جو اہل ایمان میں نکاح کے سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ بدکاری بے حیائی اور زنا کے بازار کو گرم کرنا چاہتے ہیں آپ کی نظروں سے ایک اشتہار کریم ٹیکسی والوں کا گزرا ہوگا اگر نہ دیکھی اس اشتہار کو کس طرح بے حیائی کا مظہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اشتہارات پر لکھا ہے کہ جو اپنی شادی سے بھاگنا چاہے وہ ہمیں کال کرے وہ ہمارے ذریعے ہماری ٹیکسی کو بلائے اور اس کے ذریعے بھاگ جائے تو یہ مسلمان معاشرے میں بے حیائی زنا بدگاری کو عام کر کے کفار کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں اور جب یہ اس طرح کی دعوت دی جائے تو بے حیائی کا بزار گرم ہوتا ہے ایک چودہ سال کی بچی ہے جس کی محلے کے کسی رڑکے سے دوستی ہو گئی باپ عزتوں کا رکھوالہ ہوتا ہے بھائی عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں غیرت کے پہردار ہوتے ہیں باپ کو خبر ہوئی کہ میری بیٹی کسی غیر لڑکے سے دوستی کر رہی ہے اس نے اس کو روکنا چاہا تو اس مجرمہ نے جو اس ناروں کا شکار ہو چکی تھی اپنے ہی گھر میں باپ کا رکھا ہوا بستل اٹھایا اور اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا پندرہ سال کی بیٹی جسے باپ نے بڑے لات پیار سے پالا تربیت کی سر پر دست شفقت رکھا لیکن بیٹی نے اس تحفظ پیار محبت اور شفقت کے بدلے باپ کو ہی موت کی آگوش میں سلا دیا پولیس کے مطابق قاتل لڑکی کی محلے کے ایک لڑکے سے دوستی تھی جس پر والد کو اعتراض تھا یہی اعتراض بیٹی کو ناغوار گزرا اور اس نے گھر میں رکھی پسٹول سے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا میری ایک لڑکے سے دوستی تھی اور اب وہ مجھنے نہیں دیتے تھے تو اسی وجہ سے میں نے مار دیا پسٹل گھر پڑا ہوا تھا اور لیننگ میری خود کی تھی ایسے چکے مطابق لڑکا بھی اس قتل میں ملوث تھا پولیس نے لڑکی اور لڑکے کو گرفتار کر لیا کیا باپ کا رشتہ اتنا کنزور ہوتا ہے جس کو صرف چند دنوں کی دوستی پر قربان کر دیا جائے یہی لوگ چاہتے ہیں نکاح ختم ہو زینہ آسان ہو یہ بھیڑییں ہیں جو بکریوں کے حقوق کے لیے جلوس نکال رہے ہیں وہ ان کے حقوق کے لیے جلوس نہیں نکال رہے بلکہ ان کو شکار میں آسانی کے لیے اپنی جد و جہد کر رہے ہیں تو مسلمان عورت بڑی عزت دار بڑی غیرت مند بڑی دین دار اور ملکہ ہوتی ہے اپنے گھر کی ان ظالموں کے جملوں پر اپنے کان نہ دھریں جہاں آپ کو لگے کہ یہ ماحول یہاں کی سوسائیٹی یہاں کا معاشرہ آپ کی عزت و عفت کے معاملے کے اندر اسلام کے حصولوں کے خلاف چل رہا ہے تو کسی کے تانوں کی فکر نہ کریں اپنے دامن کو بچا کر اسلام کی چھاؤں کے نیچے آ جائیں موسیقی